اسلام علیکم امید آپ سب لوگ خیدیا سے ہوں گے آج میں آپ لوگ ساتھ ہمس کی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں بہت ہی سمبل سی ریسیپی ہے اور جن لوگوں کا ٹیسٹ جو ہے وہ ڈیول اپ ہوتا ہے ہمس کا ان کو انشاءاللہ یہ ریسیپی بہت اچھی لگے گی سم ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں ریسیپی کے لیے میں نے سمبل 1.5 کپ جو ہے وہ وائل چک پیس لیے ہیں سمبل چنوں کو بھال لیا ہے اگر آپ ٹنوال لے رہے ہیں تب ہی آپ نے اس کو جو ہے وہ پانی پھیک کے ہو دوبارہ اسے ہلکا سا بھال لیا ہے جو سکتے ہیں یہ بلکل ہی سوفٹ ہونے چاہیے کہ آرام سے آپ کیوں نہیں اسے آپ اسے دبائیں تو بلکل ہی سوفٹ ہو جائیں آپ دیکھ سکتے ہیں اتنے سوفٹ گل چکے کہ اس کا چھلکہ بھی علیدہ ہوگیا سو یہ میں نے 1.5 کپ وائل ڈی لیے ٹھیک ہے ساتھ میں نے جو ہے وہ آلیو آل لیا ہے آلیو آل ہزبے ضرورہ جائے گا جتنی ہمیں کنسسٹینسی تھک چاہیے اتنا میں ڈالوں گی تقریباً آف کپ زیادہ چلا جائے گا اگین میں نے اس کے ساتھ جائے وہ تہینی پیس لیا ہے یہ میں نے جو ہے وہ گھر پہ بنایا ہے اگر آپ کو بزار والا مل جائے بزار والا لینا چاہے تو وہ لے لیں یہ اس کا مین انکریڈنٹ ہے اگر آپ چاہیں تو گھر میں بھی بنا سکتے ہیں اس کی جو ریسپی کی لینک ہے وہ ڈسکرپشن میں میں دے دوں گی ساتھ جو ہے میں نے ایک لیمن واتر لیا ہے تقریباً ایک چھوٹے نیبو کا ایسے پانی رس نکال لیا ہے ساتھ جو ہے وہ میں نے تقریباً دو جوے دو سے تین جوے جوے جوہے وہ لیسن کے لیے ہے سیمپل اس کو پلیس ٹک دیا ہے یہ چلے جائیں گے اور ساتھ اس کے اندر جائے گا تھوڑا سا نمک سو سیمپل جو ہے وہ میں نے ایک پروسیسر لے لیا ہے اس کے اندر سارے جو ہے وہ اب چلے میں ڈاؤ دوں گی اور ساتھ ہی اس کے اندر باقی کے انکریڈنٹ بھی چلے جائیں گے تہینی چلے جائے گی یہ تقریباً میں نے جو ہے وہ 2 ٹیبل سپون بھر کے لیے تھی ساتھ ہی اس کے اندر گارلے کے دو کلوز ایک بچ آ لیں گے کہ ضرورت پڑے گی ساتھ لیمن جوز جلا جائے گا اور ساتھ ہی اس کے اندر نمک ہم میں اس کو بلینڈ کروں گی اتنی دیر کہ بس یہ تھک سا پیسٹ بن گا اور تھوڑا سا اس کے اندر جائے گا اور لے ہوئر بیچ میں بھی تالتی جاؤں گی تقریباً ایک دو منٹ تک میں نے جائے اس کو بلینڈ کیا ہے تو یہ تھوڑا سا بگاڑا ہمش رو گیا ہمیں اس کے اندر تھوڑا سا پانی ڈالوں گی کیونکہ اگر ہم بار بار آئل کی ڈالی جائیں گے تو آئل بہت زیادہ جائے وہ آئلی ہو جائے گا اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ آئلی ہو جائے گا ہمیں اس کو تقریباً تین سے چارل منٹ اور جائے وہ بلینڈ کریں گے تقریباً جائے وہ پانس سے ساتھ منٹ تک میں نے جائے اس کو بلینڈ کیا ہے میں آپ کی کنسل پر سی بھی دکھاتی ہوں کہ یہ رچ اور تھک ہو گئی ہے تو تو دہا ٹیز بھی کل لیتے ہیں بہت کل پروفیک بنائیں اگر آپ چاہیں تو اس کو اور بلینڈ کر لیں میرے خیال سے یہ زرہ آسا اور بلینڈ ہوگا تقریباً ایک سے دو منٹ اور اگر کل کے اب اس کے چلکے کے کچھ گرینڈیوز دیکھا مزیدار سا ہمز جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے میں نے اس کی کنسسٹینسی بہت زیادہ گاڑی میں رکھی تھوڑی پتلی ہی رکھی ہے تو تھوڑی دیر میں روم ٹیمپریچر پر آکے یہ تھوڑا سا جو ہے گاڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے سپیشلی اگر آپ نے فریج میں رکھ دیا بہت جلدی سے یہ گاڑا ہوتا ہے آپ نے جب بھی کسی جیسی کنسسٹینسی دیکھنی ہے چمچے کے بیک پر رکھا کے اس کو لائنڈوا کر کے دیکھنی ہے اگر تو لائنڈ سٹے کرتی ہے تو اکمیز کہ یہ برکوڑ پرفیکٹ کنسسٹینسی پہ آ گیا ہے اب ہم اس کو گارنش کریں گے سمپل اینے جہے وہ آلیو 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 آل سے تھوڑا سا کرتی ہوں آلیو آلیو آل جس کے اندر جاتا ہی جاتا ہے فور شور تو تھوڑا تھام آلیو آل ڈال دیں گے اور ساتھی اس کے پاس میرے بعد بہت اگر آپ کے بلیک آلیو ہوں تو وہ بھی آپ اس کے اوپر گارنش کر سکتے ہیں سو یہ آج کی ریسیپی تھی آئی ہوپ آپ کو یہ ریسیپی اچھی لگی ہو کوئی بھی آپ کو ریسیپی چاہی ہو یا کچھ پوچھنا تو ضرور ہو جائے وہ کومنٹ کر دیں مینچے لکھ دیجئے ہم مجھے میسیج کر دیں سو میں آپ لوگوں کے لئے پوست کر دوں گی سو آئی ہوپی لائک دے ریسیپی تھانکس فور وچنگ اینڈو سبسکرائب موسیقی